ایم پی اے جمال صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جمال صاحب آپ بتائیے گا عامل یاقت کی طبیعت کی حوالے سے آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا انتخال ہو گیا جمال صاحب آپ یہ بات تصدیق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دونوں ملازمی نے تصدیق کی اس بات کی جمال صاحب آپ ہیں ہمارے جو متحدہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے بھی ہیں جمال صدیقی اور جو ان کے ساتھ ڈاکٹر عامل یاقت کے ساتھ ان کے حلقے میں ایم پی اے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے دو ملازمین کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عامل یاقت حسین جو ہیں ان کی طبیعت خراب تھی اس کے بعد انہیں لائے گیا ہے لیکن ڈاکٹر عامل یاقت حسین جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں جمال صدیقی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے اور ڈاکٹر عامل یاقت حسین کے ساتھ ہلکے میں ان کے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے یہ بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے ملازمین سے میری بات ہوئی ہے جو ہسپٹل میں ڈاکٹر عامل یاقت حسین کے ساتھ ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منعرف رکن اور ساتھ ساتھ معروف مریم حسین سے جانتے ہیں مدست مریم بتائیے گا کیا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے عامل یاقت کا انتقال ہو گئے ہیں دیکھئے بلکل ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ڈاکٹر عامل یاقت حسین جو ہیں وہ انتقال کر رہے ہیں اور پولیس ذرائع کی جانت سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عامل یاقت حسین کو مردہ حالت میں جو ہے وہ گھر سے اسپطال منتقل کیا گیا تھا لیکن اسپطال انتظامیہ نے جو ہے اس کی تصدیق کی ہے تمام طبیعی ابنات بھی ان کو دی گئے کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کا ریوائیول ہو سکے لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے یاد رہے کہ عامل یاقت حسین جو ہیں وہ آرزائی کلپ کے جو ہیں وہ مریض تھے اس سے بھی پہلے دو دفعہ جو ہے وہ اسپطال میں آہ دیرے علاج رہ چکے ہیں دو دفعہ ان کا آہ گزشتہ ماہ ہی ان کی انجوپلاسٹی بھی جو ہے وہ کی گئی تھی لیکن آہ اب جو ہے آج ان کی کیا وجوہات ہیں اس کی کہ کس وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے اسپطال نے ابھی تک اس بات کو جو ہے وہ آہ جاری نہیں کیا ہے آہ امید کی جا رہی ہے کہ اب سے کوئی زیر بات جو ہیں تمام آہ تفصیلات جو ہیں وہ کہ ان کے انتقال کی کیا وجوہات ہیں ٹھیک ہے مریض ہمارے ساتھ رہیے گا انتہائی افسوس ناقبر ہے اور ڈاکٹرز اس بات کی تصدیق کر دیئے کہ رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں اور ان کے انتقال کے باعث آج ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کو مردہ حالت میں اسپطال متقل کیا گیا لیکن آہ ان کو عدویات دے کے ان کی جان بچانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ جابر نہ ہو سکے